بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَعِينِ الٰى قیامِ يَوْمِ الدِّينِ موضوع گفتبو خرید و فرو اور ہماری اس گفتبو کا عنوان ہے معاملہ صلف اور اس کی شرائط اب اگر اسی موضوع کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو پہلے مرحلے میں ہم نقض دور ادھا نقض کو بیان کریں کہ فرض کریں کہ ہم نے اپنا پیسہ دیا کسی کو اور اسی وقت اس سے اس پیسے کے بدلے کوئی چیز خرید لی یہ ہے معاملہ نقضی یعنی دیا مال اور پوراً اس کے بدلے دوسری چیز لے لی اور یہ دنیا بھر میں رائج ہے خرید و فرو کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مال ہم نے پہلے لے لیا اور قیمت اس کی بعد میں دی اسے کہا جاتا ہے ادھار یعنی کریڈٹ اور پہلے والے وہ کہا جاتا ہے کیش کیش پر معاملہ ہوا یعنی کیش دیا اور چیز لی اس وقت جس موضوع پر ہم گفتبو کر رہے ہیں یہ ادھار کے بالکل اپوزٹ ہے ادھار میں مال پہلے لیتے ہیں اور اس کی قیمت بعد میں دیتے ہیں ایک مقصوص مدت میں یا مقصوص مدت کے بعد معاملہ سلف میں ہم مال پہلے دیں گے یعنی پیسے ہم پہلے دیں گے دکاندار کو یا جس سے ہمیں کچھ خریدنا ہے اور چیز ایک مقصوص مدت کے بعد لیں گے جس طرح سے کیش رائج ہے کریڈٹ رائج ہے اسی طریقے سے عمیمان جب کسی چیز کا آرڈر دیا جاتا ہے تو ایڈوانس کے طور پر جو پیسے دیا جاتے ہیں وہ در حقیقت یا تو پوری قیمت ہوتی ہے کسی چیز کی لہذا بعض دفعہ بعض لوگ جب کوئی چیز کسی کو بیچتے ہیں تو اس صورت میں بیچتے ہیں کہ آج آپ ہمیں پیسے دیں پورا پورا پیمنٹ کریں اور اتنی مدت کے بعد آپ کی چیز تیار ہو جائے گی یا یہ کہ ہمارے پاس ہے اور ہم اتنی مدت کے بعد آپ کو ہینڈ اوور کریں گے تو بعض دفعہ پوری قیمت لی جاتی ہے اور بعض دفعہ کچھ قیمت لی جاتی ہے اس قسم کے معاملے وہ کہا جاتا ہے معاملے صلی یعنی پہلے ہم نے قیمت دے دی پھر ایک مقصوص مدت کے بعد ہم نے مال لے دیا جس طرح سے اور چیزوں کے احکام ہیں بلکل اسی طریقے سے اس معاملے کے بھی احکام ہیں جس چیز کو ہم خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے پیسے دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں اور ڈیلنگ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ چیز کیسی ہے یعنی فرض کریں چیز کے بارے میں تو بات ہو گئی ہے لیکن جو عموماً خصوصیات ہیں اس کی وہ معلوم ہونا چاہیے وجہ کیا ہے کہ اگر وہ خصوصیات کلیر نہیں ہوئیں اور جو خصوصیات ہم چاہ رہے تھے وہ اس میں نہیں ہوئیں تو یہ معاملہ اختلاف تک پہنچے گا لہذا معاملے صلف میں یہ شرط ہے یعنی اگر ایڈوانس ہم پیمنٹ کرتے ہیں کسی چیز کی تماماً پر شرط ہے کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں اس کی خصوصیات کا اندازہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جس وقت معاملہ ہو رہا ہو اس وقت پوری قیمت ادا کی جائے پوری قیمت ادا کرنے سے مراد کیا کہ اگر ہم نے پوری قیمت ادا کر دی تو جو چیز ہمیں ملے گی اس کے ہم پورے پورے مالک ہوں گے لیکن اگر ہم نے کچھ مال ادا کیا تو ہم اس چیز کے مکمل مالک نہیں ہوں گے جس وقت وہ چیز ہمیں ملے گی بلکہ جس وقت ہم باقی پیمنٹ کریں گے اس وقت اس کے مالک ہوں گے اب لہذا اس چیز کے ہم کیونکہ مکمل مالک نہیں ہیں تو بعد میں کچھ پرابلم ہو سکتے ہیں تو دوسری شرط یہ ہے کہ پورا مال ادا کریں اور اگر جس سے آپ خرید رہے ہیں وہ مقروض ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پرس کریں کہ تم میرے اسی ہزار کے مقروض ہو میں تم سے ایک لاکھ کی یہ چیز لے رہا ہوں اور اس وقت تمہیں بیس ہزار دے رہا ہوں یہ میرے بیس ہزار اور وہ اسی ہزار ملا کر ایک لاکھ ہوئے یہ تمہارے ہوں گے اور وہ چیز جو مجھے تم سے چاہیے پرس کریں کہ اس کٹر ہے وہ میری ہوگی وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ سکوٹر میں ہینڈ اوبر کروں گا ایک خاص وقت گزرنے کے بعد یا ایک خاص وقت پر دوں گا تو پورا مال دے اور اگر آدھا مال دے رہا ہے یا کوئی خاص پرسنٹیج کے حساب سے مال دے رہا ہے تو پھر جتنی پرسنٹ وہ قیمت ادا کر رہا ہے اتنے ہی پرسنٹ اس مال پر اس کا حق ہوگا تیسری شرط یہ کہ مال ہینڈ اوبر کرنے کی مدت معین کی جائے مثال کے طور پر یہ نہ کہا جائے کہ جب سردیاں آئیں گی تو دوں گا کیونکہ سردیاں آنے کا خاص وقت نہیں ہے سردیاں دس دن پہلے بھی آسکتی ہیں سردیاں پندرہ دن بعد بھی آسکتی ہیں اور پھر سردی سے کیا مراد ہے کلیر نہیں ہے تو ضروری ہے کہ ڈیٹ معین کی جائے کہ اس ڈیٹ کو یہ مال ہینڈ اوبر کروں گا چوتھی شرط یہ کہ جگہ کو بھی معین کرے کہ کہاں پر یہ چیز تمہارے ہینڈ اوبر کروں گا پانچویں شرط یہ کہ جو چیز ہے اس کا وزن یا عدد کے عدبار سے یا مقدار کے عدبار سے معین اور چھتی شرط یہ کہ جو وقت معین کیا گیا ہے ڈیلیوری کا وہ ایسا وقت نہ ہو کہ اس وقت عام طور پر مارکٹ میں وہ چیزیں نہیں ہوتی یعنی ایسا وقت معین کیا جائے کہ جب عموماً ڈیلیوری کرنا کسی مال کی آسان ہوتا ہے مارکٹ میں مال پایا جاتا ہے یہ تھی چند شرائط معاملے سلف کی یعنی ایسی ڈیلنگ کی ایسی خرید و فروض کی جس میں پیمنٹ پہلے کیا جا رہا ہے کمپلیٹلی پیمنٹ یا کسی خاص مقدار میں پیمنٹ پہلے کیا جا رہا ہے اور مال ایک خاص مدت پر ہینڈوبر کیا جائے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور رضاعت کی توفیق تا فرمائے صل اللہ علیہ محمد و آلہ الساہرین